خبر جہاں میں آپ کا سواغت ہے وہ وقت چلا گیا جب سیاست وکاس کے نام پر ہوتی تھی وہ وقت اب نہیں ہے جب نیتا اپنے کام کے بوتے حق سے ووٹ مانگتے تھے اب راجنیتی دھرم کے نام پر ہوتی ہے سمودائے وشش کے نام پر ہوتی ہے بھارت میں اویسی مسلم راجنیتی کا بڑا چہرہ ہے حیدر آباد سے سانسد ہیں ان کی پارٹی نے بیہار چناؤں میں بہتر پردرشن کیا ہے لیکن وہ جب بھی موک کھولتے ہیں کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جس سے سیاسی گلیاروں میں ماحول گرم ہو جاتا ہے ویسی نے ایک بار پھر سے ہندوتو اور سنگھ کو لے کر ویبادت بیان دیا ویسی نے کہا کہ ہندوتو اس جھوٹ پر بنا ہے کہ کمل ایک ہی سمودائے کے پاس راجنیتی شکت ہونی چاہیے ویسی نے سنگھ پر بھی تیکھا خملہ بولا ہے ہندوتو پر اویسی نے پھر اگلا زہر اویسی نے ہندوتو کو جھوٹا دھرم بتایا اگر مسلمان چاہے اور مسلمان اگر اڑ جائے منظم ہو جائے متعید ہو جائے تو آداد و شمار کو میں جانتا ہوں اور اپنی معلومات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کسی کے رحم کسی کے کرم کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہمارا بھائی خود اپنے بھائیوں کے اوٹ سے ہندوستان کے پچاس پارلیمنٹ کے نشیستوں کو جیت سکتا اویسی کی زبان پر کب لگے گی لگا ہم بار 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 کہتے رہے اتحاد 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 کیوں کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تباہی اور پربادی کے خانون پاداروں چہراؤں یا میدانوں میں نہیں بنتے مسلمانوں کے تباہی اور پربادی کے خانون ایوانوں میں بنتے ایوانی پارلیمنٹ ایوانی اسمبلی ایوانی بلدیاں میں بنتے او ایسی کو ڈرٹی پولٹکس پسند ہے اے وشوہ اندو پریشت والوں اے بجرنگڑن والوں اے نرنگڑن موڈی سنوے یہ ملک تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے جتنا یہ ملک تیرا ہے اتنا ہی یہ ملک میرا بھی ہے اول انڈیا مجلس اے توہاد المسلمین کے مخیہ اور سدودین او ایسی کسی تارخ کا محتاج نہیں ہے اس لئے نہیں کہ انہوں نے دیش اور قوم کی ترقی کے لیے کچھ بڑھا کیا بلکہ دنیا ان کو ان کے بےہودیں بے دکھے اور گھٹیا بیانوں کے لیے جانتی ہے ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم کیسا ڈنڈا اٹھا دیا اور ڈنڈا تو ہیدراباہ سے سانسد ہیں لیکن اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے کام کا نہیں ہندوتو کا سہارا لیتے ہیں ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک پل میں دیش میں دنگے کرا دیں ان کی تاریف میں کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ان کا وہ تازہ بیان دکھاتے ہیں جس میں اویسی نے ہندوتو کو جھوٹا دھرم بتایا ہے سوشل میڈیا پر اپنے بھڑکاؤ بیان میں اویسی لکھتے ہیں ہندوتو اس جھوٹ پر بنا ہے کہ کیول ایک ہی سمودائے کے پاس سبھی راجنیتک شکتی ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو راجنیتی میں بھاگ لینے کا دھکار نہیں ہونا چاہیے سنسد اور ویدھان سبھاؤں میں ہماری اپسٹھیتی ایک طرح سے ہندوتوں سے اپنی رکشہ کی ہماری کوشش ہے اویسی صاحب اتنے پر ہی نہیں رکے ایک اور ٹویٹ کیا اس بار نشانے پر سنگ تھا یدی ہم آسانی سے سنسد یا ویدھان سبھاؤ سے چلے جاتے ہیں تو اس سے سنگ بہت خوش ہوگا علاقی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے دھر میروڈھی بیان والی ڈرٹی پولٹکس کرنے میں اویسی کا کوئی سانی نہیں یہ کہنا خطئی غلط نہیں ہوگا کہ ہندووں اور ہندوت کے خلاف زہر اگلنے کا وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے ان کے اس بیان کے بعد بی جی پی نے بھی تیک ہی پرتیکریا دی چاہے اویسی ہو چاہے فاروق عبداللہ ہو یا محبوبہ مفتی ہو ان سب لوگوں نے کہا تھا کہ اگر دھارہ تین سو ستر اور پیتی سے جمہو کسمیر سے سماپت ہوگا تو خون کی ندیہ بہنگی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جمہو کسمیر مکھے دھارہ میں سامل ہو گیا ایسی باتیں کہنا مناسب نہیں ان کے لئے وہ گمراہ کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں آتا ہے جس پولٹکل پارٹی کے وہ بینیفیشری رہے ہیں ان کے اشارے پر اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن سویدانک پوست پر رہتے ہوئے انہیں اپنے پت کی گریمہ کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ایسے بیتو کے سٹیٹمنٹ سے بچنا چاہیے بیہار ویدان سبہ چناؤں میں پانچ سیٹوں پر جیت ملنے کے باندھ ہی او ایسے کی تیور پتلے ہوئے ہیں وہ آرٹیکل 370 پر بھی دیش ویرودھی بیان دے چکے ہیں نیشنل پاپولیشن رجسٹر یعنی ان پی آر پر بھی انہوں نے کئی بار زہر اگلے ہیں او ایسے کی پارٹی کی ستھاپنا 1927 میں کی گئی تھی شروع میں یہ پارٹی کیول تیلنگانہ تک سیمیت تھی 84 سے AIMIM لگاتار ہیدر آباد لوگ سبہ سیٹ پر جیت درج کر رہی ہے تیلنگانہ اور مہراشتر کے بعد پارٹی نے اب بیہار میں اپنا کھا تک کھولا ہے 2014 کے تیلنگانہ ویدان سبحانہ چناؤں میں اس پارٹی کو 7 سیٹوں پر جیت ملی تھی او ایسی جیسی لوگ یہ بات بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ دھرم کے نام پر کی جانے والی راجنیتی ہمیشہ کام کرتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دیش ویرودھی بیان اور لڑانے کی راجنیتی کرنے والے او ایسی کی پارٹی بیٹے تین دشکوں سے ہیدر آباد جیتی آ رہی ہے امیت سنگھ انجا نیوز ڈلی تو او ایسی نے سیدھا حملہ بولا ہندوت اور سنگ پر او ایسی کی مجبوری بھی یہاں سمجھ میں آتی ہے اور او ایسی کی ضرورت بھی او ایسی کی پوری کوشش تھی جس طرح سے انہوں نے بیہار کے سیمانچل کے علاقے میں دھروبی کرن کی راجنیتی کی اور اس کا پھل 7 میں سے 5 سیٹوں پر انہوں نے جیت کے روپ میں ملا وہی اب بیہار سے لگتے پششمنگال کے تمام حصوں میں او ایسی ایک بار پھر دوہرانا چاہتے ہیں کیونکہ اپریل اور مائی میں پششمنگال کے چناؤں ہیں اور او ایسی اس بار ان 294 سیٹوں میں سے ایک اچھا خاصا حصہ اسی دھروبی کرن کے ذریعے اپنے پاس اپنے پالے میں لے لینا چاہتے ہیں جسے وہ پششمنگال میں بھی اپنی پارٹی کی موجودگی درز کرا سکیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے او ایسی نے اس طرح کا ٹویٹ کیا اس طرح کے اپنے بگڑے بیان سامنے رکھے آرون دھانتہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے آرون دھانتہ بیہار کے سیمانچل میں پانچ سیٹوں کے جیت میں او ایسی نے جس دھروبی کرن کا سہارہ لیا جس پولارائزیشن کا سہارہ لیا اس کے چلتے ان کو پششمنگال دکھائی پڑا رہا ہے جو زیادہ دور نہیں ہے جس کا چونام کیا او ایسی ان دونوں مددوں پر دونوں فرنٹ پر اپنی جیت سنشت کرنے کی کوشش میں ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ پششمنگال میں اپنی سیٹیں بنائیں سیٹیں بڑھائیں اور ساتھ ہی دوسرا او ایسی یہ جانتے ہیں کہ ان کے اس بیان کے کئی مائنیں نکلیں گے اور جو مائنیں وہ نکلوانا چاہتے ہیں وہ کیول مائنورٹی پولٹک سے جڑا ہوا ہے دیکھیں راجیو ابھی ہم نے او ایسی کے تمام بیان درشکوں کو سنائے اور اس کے پیچھے او ایسی کے دیکھیں دو تین بہت پکتا کارن ہیں ایک تو لگاتار او ایسی کو عادت ہے کہ اس طرح کے بھڑکاؤں بیان دینا یا بھاشن دینا یا سوشل میڈیا پر کچھ لکھنا جس سے انہیں سینٹر سٹیج مل جائے ایک دم سے جو ہے وہ دلی کی میڈیا ان کو کیچ کر لے اس کے بعد حال ہی میں جس طرح کے نتیجے ان کو ملے ہیں خاص طور پر بیہار سے یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ تیلنگانہ یا اندر پردیش سے باہر کسی راجیو میں انہوں نے پانچ سیٹے جیتی ہو حالانکہ اس سے پہلے مہاراشترہ میں وہ دو جیت چکے ہیں لیکن پانچ سیٹے بیہار میں جتنا اپنے آپ میں ان کے لئے ایک بڑی چیز ہے اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ اس طرح سے جو بیان بازیاں وہ لگاتار کر رہے ہیں اس کا انہیں نقصان نہیں ہو رہا ہے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک کمیونیٹی کو بلکل اپنی طرف لے کے آ رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہی مسیحہ ہیں اس کمیونیٹی کے دوسری آپ نے بات کی ویسٹ بینگول کی دوزار اکیس سب سے اہم ہے اور اویسی کے جو جس طرح کی ریزرٹس ان کو مل رہے ہیں اس سے ان کا حوصلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ویسٹ بینگول میں چناب ہے کیرلا میں چناب ہے تمیل لادو میں چناب ہے اور بھی دو سٹیٹس میں چناب ہے پانچ چناب ہیں دوزار اکیس میں تو کہیں نہ کہیں جو ان کا فوٹپرنٹ ان کو پہلے لگ رہا تھا کہ تیلنگانہ تک سیمیت ہے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے اس سمائے کہ وہ ایک نیشنل پولٹکس میں ایک بڑے فرنٹ پہ سامنے آئے اسی کو لے کر اب ہم نے یہ ان کا ٹویٹ دیکھا ہے جس طرح سے انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ہندو تو ایک جھوٹ پر آدھارت ہے جس میں راجنیتی صرف جو ہے وہ ایک دھرم کے لوگ کرنا چاہتے ہیں اور مسلم اور جو دوسرے دلیت ہیں ان کو وہ ستتہ سے بہا رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہی نہیں یہ تو شروعات ہے ہم آنے والے کئی دنوں میں دوزار اکیس کے چنابوں تک کئی اس طرح کی بیان بازیاں سنیں دونوں بھائیوں سے جو لگاتار ہم پہلے بھی سنتی آ رہے ہیں تو کوئی ایسی کے لئے کوئی نئی بات نہیں اس طرح کے بیان دینا اور صاف طور پہ ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ اسی طرح کے بیانوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ووٹ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح کے بیانوں سے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح کے بیانوں سے وہ دھروی کرن کر سکتے ہیں جو ان کو سیٹوں میں اضافہ کروائے ان کی موجودگی پشش منگال میں بھی درج کرا دے بہت شکریہ اور اندہتہ اس تمام جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اب بات دیش کی سب سے پرانی راجنیتک پارٹی کانگریس کی جہاں پر اس وقت کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا پارٹی کے سب سے پرانے اور ورش نیتاؤں میں شمار کپل سبل نے پارٹی کے آلہ کمان اور باقی سینئر لیڈرز کو نشانی پر لیا ہے سبل نے نہ صرف پارٹی کے کامکاج کے طریقوں پر سوال کھڑے کیے بلکہ بھی تو ڈیڑھ سالوں سے پارٹی میں ادھیکش نہ ہونے کے مددے پر تیخہ حملہ بولا کانگریس کافی وقت سے امتر کلے سے جوج رہی ہے پہلے تو دبی دبی آواز سے ویرود ہو رہا تھا اس کے بعد پارٹی کے ورش نیتاؤں کا ایک لیٹرز سامنے آیا یہ چٹھی کانگریس کے ادھیکش پد کو لے کر تھی اس چٹھی کے بعد کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھا کوئی اور راہل گادی کا غصہ و نیتاؤں پر پھوٹا جو اس چٹھی کی اگوائی کر رہے تھے غلام نبی آزاد آزاد کانگریس کے بڑے نیتہ لیکن ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہم آئے ہیں میں ان پر نام کے ادھاروں پر ایک آئینہ دکھا رہا ہوں میں کسی اوپر آکرمنل کیوں کروں گا مجھے تو چلتا ہے بیہار چناؤوں میں بہاگڑ بندھن کو ملیہار اور چناؤوں میں کانگریس کے شرمنہ پردرشن پر تمام راجنیتک ڈالوں نے ٹپ پڑی کی لیکن کانگریس کے بھرش نیتہ کبل سیبل نے جب یہی باتیں کہیں اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ پر سوال اٹھائے تو دیش کی سب سے پرانی راجنیتک پارٹی کی اندرونی کلہ ایک بار پھر چک ظاہر ہو گئی اب ایک ایک کر کے کانگریس کے نیتہ سیبل پر پرٹوار کر رہے ہیں کپیل سیبل نے پارٹی کے شوش نیترطو کو لے کر اپنی بات آگے رکھتے ہوئے کہا دیکھتت یہ ہے کہ رہول گاندھی ڈیڑھ سال پہلے اس صاف کر چکے ہیں کہ وہ اب کانگریس کا دھکش نہیں بننا چاہتے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ گاندھی پریبار کا کوئی ویکتی اس پت پر قابض ہو اس بات کے ڈیڑھ سال بیٹ جانے کے بعد بھی میں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی راشتری پارٹی اتنے لمبے وقت تک کیسے بنا دھکش کے کام کر سکتی ہے کپل سبل نے کہا کہ میں نے پارٹی کے بیتر آواز اٹھائی تھی اگست میں چٹھی بھی لکھی لیکن کسی نے ہم سے بات نہیں کی ڈیڑھ سال بات بھی ہمارا دھکش نہیں ہے کارکرتہ اپنی سمسیہ لے کر کس کے پاس جائیں کپل سبل نے آگے کہا ایک راشتری پارٹی کے لیے ایک کٹھن ستھیتی ہے اور تب جب وہ سب سے پرانی پارٹی ہو میں کسی کی کشمدہ پر انگلی نہیں اٹھا رہا پارٹی کے سمویدھانوں کی بات کر رہا ہوں کہ چناف ہونا چاہیے اگر ہم خود اپنے سنگٹھنوں میں چناف نہیں کروائیں گے تو ہم جو ریزلٹ چاہتے ہیں وہ کیسے ملے گا یہی باتیں ہم نے اپنی چٹھی میں بھی کہیں تھی کپل سبل کے بیانوں پر کانگریس نتاؤں نے کہا کہ وہ گاندھی پریوار کے خلاف بول رہے ہیں اس پر کپل سبل نے سفائی دی کپل سبل نے کہا میں نے یہ کب کہا میں پارٹی فورم میں بات کیسے رکھوں جب میں کانگریس ورکنگ کامیڈی کا حصہ نہیں رہا پارٹی کا کوئی ادھکش بھی نہیں ہے ہم نے اگرس 2020 میں جو چٹھی لکھی تھی وہ ہماری تیسری چٹھی تھی گلام نبی جی پہلے ہی دو چٹھیا لکھ چکے تھے لیکن پھر بھی کسی نے ہم سے بات نہیں کی اس لئے جب مجھے واقع ملا تو میں نے یہ بات کہی کانگریس میں مچے اس گرہیت دو پر بی جی پی نیتاؤں نے بھی خوب روٹیا سے کی پاکستان بھی اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی جو بیدیس کی مدد لے کر پھر تین سو ستر کو ختم کران کی اور سب بات کرتے وہ سارے ملے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے مل کر کے جو ہے وہ جمہور کشمیر میں آسانتی کی اسٹھیتی پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ کہیے کی ہماری انٹیلیجنس سترک ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا مقصد جو ہے اس کو وہ پورا کر رہے ہیں اندر سے وہ بھی جانتے ہیں کہ کسی دیش کو دیشواسیوں کو اگر دیش سے پیار ہے اور پیار کرنا چاہتے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر اپنے ملک کے لوگوں کو کہتی ہے اپنے دیش سے پیار کرو تو اس میں کیا گھر رہے ہیں کبل سبل نے کہا کہ اگر کانگریس جنو میں بہتر پردرشن نہیں کرتی ہے تو میری بھابنائے آہات ہوتی ہیں میں بھی کانگریس سے کارے کرتا ہوں میں کانگریس کے لاکھوں کارے کرتا ہوں کی آواز اٹھا رہا ہوں میں گاندھی پریوار کی مخالفات نہیں کر رہا میں پارٹی کے لوگتان ترک ویوستہ کو پڑھانے کی بات کر رہا ہوں کبل سبل نے آگے کہا ہم دوہزار چودہ میں ہارے کچھ نہیں ہوا پھر ہم دوہزار انیس میں ہارے کوئی بڑا بدلاب نہیں ہوا راہول گاندھی خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ادھیاکش نہیں بننا چاہتے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ کانگریس پارٹی لگاتار پتن کی اور بڑھ رہی ہے چناؤں میں ہار پارٹی کے سینر لیڈرز کے بیچ ویوات اور بیتے ڈیڑھ سال سے پارٹی میں ادھیاکش کا نہ ہونا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ کانگریس کا کوئی بھی نیتا اب کام نہیں کر رہا ہے سب سے احران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ بیہار میں جب پارٹی پرچار کر رہی تھی تو راہول گاندھی شملا میں چھٹیاں منا رہے تھے رجت راکیش ٹنڈن کے ساتھ امیت سنگھ انجا نیوز ڈلی رویت پرنیٹا مارس سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ نیوز روم سے ہمارے ساتھ لائف جڑ رہے ہیں اس مسئلے پر رویت اس سے پہلے 23 کانگریسی نیتاؤں نے بھی کانگریس آلہ کمان کو خط لکھا تھا کانگریس میں تمام آمول چول بدلاؤں کے لیے اگر کپل سبل کانگریس کی بہتری کے لیے ایسے سوال اٹھا رہے ہیں تو کچھ غلط تو کہہ نہیں ہے عجیب اب آپ نے چونکی بات اس لیٹر کی کیے تو میں آپ کے بتا دوں کہ جب وہ لیٹر لکھا گیا تھا کانگریس آلہ کمان کو تو اس کے بعد جب کانگریس ورکنگ کمیٹی کے لیے جو ورکنگ نئی کمیٹی بنی تھی اس میں سے ان لیٹر لکھنے والا میں سے بہت سے نیتاؤں کا نام گائب ہو گیا تھا جن میں سے کپل سبل بھی تھے جو کہ آپ نے ابھی اپنی ریپورٹ پر دکھایا بھی اسی چیز کا ذکر کپل سبل کر رہے ہیں کہ اگر ہم آواز اٹھائے تو کہاں اٹھائیں اور آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایکشن ہو جاتا ہے یہ بھی ان کا کہنے کا کہیں نہ کہیں مجبون رہا ہوگا کپل سبل کا لیکن انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے کیونکہ دیکھئے کپل سبل کپل سبل جب کانگریس کا گولڈن پیریڈ ابھی چل رہا تھا جب دوہزار چار سے لے کے دوہزار چودہ تک سرکار چلائی تھی یو پی ون اور یو پی اٹھو تب فرنٹ لائن لیڈرز میں تھے کپل سبل لیکن اب اگر اس وقت فرنٹ لائن لیڈر اس طرح کی بات کہہ رہا ہے اور گمبیتہ سے کہہ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کا سیدھا سیدھا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ کانگریس کے سامنے سروائیول کا سنگٹ ہے جس کو کانگریس کی لیڈرشپ یا تو سمجھ نہیں رہی ہیں یا تو راحل گاندیز بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں یا سونیا گاندیز بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں یا پھر دیکھ کر انجان بنے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیجے جب الیکشن دوہزار انیس کا ہوا تھا اس کے بعد سے آپ لگاتا دیکھیں کہ اس طرح سے کانگریس کا گراپ گرا ہے لیکن کبھی یہ بھی ایک سیریسنس جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پارٹی کی اس میں کبھی دکھائی نہیں تھی راحل گاندی میں وہ سیریسنس دکھائی نہیں دیتی ہے ابھی بیہار کا الیکشن ہوا سونیا گاندی پرچار کرنے کے لئے نہیں آتی ہیں انترم ادھیاکش ہیں وہ لیکن وہ وہاں پرچار کرنے کے لئے نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے میڈیکل گراؤنڈز اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہی تو کبل سبل بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 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 نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے کو کمان سو گئے کسی نے کسی بدلاو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کپل سبل اور سروائیول کا جو سنکٹ ہے اگر کپل سبل کے اشاروں کو نہیں سمجھا کانگریس نے تو ایسے تمام نیتہ اور کھڑے ہو سکتے ہیں جو کانگریس کو آئینہ دکھانے پر مجبور کریں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے رویت پنیٹا